آیتِ عابر ہے اور دشت زمانے سارے آیتِ عابر ہے اور دشت زمانے سارے ہم کہاں جاتے اگر پیاس میں گھیرا ہوتا ہم کہاں جاتے اگر پیاس میں گھیرا ہوتا ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں سورج ہے سورج ہے کہ میرا راستہ سبھا رہے اور میرا ذکری سبھا رہے کیونکہ ذکر سب کے الگ الگ ہے اور صاحبِ نعمت کا ذکری شکر ہے وہ اگر شکر کو اپناتا ہے تو اس نے اپنی حقیقت کو جان لیا نعمت کی حقیقت کو جان لیا کہ نعمت منیم کی طرف سے ہے میرے قصف سے نہیں دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے فن کا نہیں کھاتا صرف فضل کا کھاتا ہے ورنہ ایک بہت چھوٹے سے فن والا عیش کر رہا ہوتا ہے اور ایک بڑے سے بڑے فن والا خوار کر رہا ہوتا ہے بڑے سے بڑا تعلیمی آفتہ عالم فاضل ایک گھائل کی نوگری کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک اپنے فضل پر ہے رب کے اور ایک اپنے عمل پر ہے کامیہ فضل والا ہوتا ہے فن والا تو جب ہم یہ حقیقتیں سمجھنے لگتے ہیں اور ہمارے کوئی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ہمارا رجوع حقیقتن ہمارے رب کی طرف ہو جاتی ہے جو اصل مقصد ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے لیہ آب و دون مگر اہل سلوک اس کو کہتے ہیں لیہ آرفون نہ کہ پوجھنے والا بلکہ جاننے والا ہم پوجھنے کو عبادت سمجھتے ہیں اور وہ جاننے کو عبادت کہتا ہے سجدہ ہماری عبادت کا حصہ ہے اور سب سے زیادہ اس کو پسند دے کیونکہ سجدہ صرف اس کو روا ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا اور پیدا ہوئے والے کو سجدہ حرام ہے تو سجدہ کس کو روا ہوا اللہ تعالیٰ کو اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہی جان کر کرتے ہیں کہ تیرے سوا سجدے کے لائے کوئی نہیں اس لئے کہ تو میری جان اور میری رو کا مالک ہے تو سجدہ مالک کو کیا جاتا ہے اور کسی کو نہیں دنیا آپ نے لوگ بتایا ہے کہ آردی نعمت ایک بندے کو ملی بھی ہوتی ہے اور ایک بندے ایک بندے سکر و فاقہ ہو رہا ہے یہ حدیث کی ہے ایک بندے سکر و فاقہ ایک بندے سکر و فاقہ اس حوالے سے جو جس کو نعمت ملی بھی ہے وہ اور جس کو نہیں ملی بھی دونوں کے تیمان ایک ہے وہ حدیثی تو بتا رہی ہے کہ صبر سے رہی ہو کفر کی چون لے گا جائے گی جب صبر نہیں کرے گا جب شکایت کرے گا تو کفر کی طرف جائے گا اور جب صبر کرے گا وَتَّمْوَاسُ بِالْحَقِ وَتَّمْوَاسُ بِالْصَبْرِ کہ جو حق کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو صبر کے ساتھ رہتا ہے اب دونوں کی کیونکہ آدمائش ایک جیسی ہے بلکہ وہ زیادہ آدمائش میں ہے جس میں مال زیادہ ہے اور وہ کم آدمائش میں ہے جس کے پاس مال نہیں جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے وہ ہے شکایت کرنے کا جو اس کو کفر تک لے جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو بجھ گیا اور کامیاب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے آپ نے فرمایا کہ جب میں محراج پہ گیا تو میں نے جنت میں سب سے زیادہ تعداد غریبوں بھی دیکھیں مزے کی بڑی بات ہے یہ یہ ہے کہ اللہ شاکر کے ساتھ نہیں ہے صابر کے ساتھ ہے کہتے ہیں نا ان اللہ ما صابرین مشاک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہیں شاکر کے لیے نہیں کہا شاکر جس کے پاس نعمت ہے وہ تو بہت زیادہ مصیبت میں ہے وہ پودھ سراد پر ہے آئی نا سمجھے بات کیوں کہ اس کی جو دولت ہے اس کی جو عصائش ہے اس کی جو نعمت ہے وہ تو روز کو کفر میں رکھتی ہے ذرا بھی اس کو تقبر اپنی نعمت کا آیا تو کافر ہوا نعمت کو اللہ کے راستے میں دکھا کے خرچ کر رہا ہے لوگوں کو احسان جتا کر تو ریاکار ہوا مقصد یہ کہ وہ زیادہ مشکلوں میں ہیں اس کی امتحان زیادہ ہیں لیکن اگر وہ اس دولت کا صحیح مسلمت کا مصرف کرتا ہے تو اس سلحہ بھی اس کا زیادہ ہے تو تمہیں قرآن نے دونوں راستے بتائی کہ تُو مفلس ہے تو تیرا راستہ کیا ہے اور تُو اگر غنی ہے تو تیرا راستہ کیا ہے لیکن یہ بات جاننے سے ہے جب رب نے کائنات بنائی تھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پوجہ جاؤں بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں ایک مخفی فضانہ تھا میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو جب تک تم اس کے فیل کی حقیقت کو نہیں جانا ہوگی جب تک اس کو کیسے جانا ہوگی تمہارے اندر ہر چیز موجود ہے جنت بھی جہنم بھی عرش بھی پرش بھی یہاں تک کہ تمہارا رب تمہارے اندر ہے کہتے ہیں نا تیری شہر سے بھی نزدی پہ ہے نا لیکن وہ سب کچھ کہاں ہے سب کچھ بلینک ہے بلینک کیوں ہے اس لیے کہ جب تک تمہارے پاس موبائل ہے تو اس میں ہر چیز موجود ہے سب کچھ data پڑھا ہوئے لیکن تمہارے سامنے تو نہیں ہے جب تک تم اس کے فنکشن کو on نہیں کرو گے بنو بیکار ہے بلینک پڑھا ہوئے ہے اس میں سب کچھ تو ہم نے اپنے ہاتھ کو بلینک کر رکھا ہے تو جب بلینک کر رکھا ہے تو کیسے پر چلے اندر کیا ہے جو جو موبائل کا فنکشن تم کھولتے چلے جاتے ہو وہ اس چیز تمہارے سامنے آتی جاتی ہے اس کے معلومات ہوتی جاتی ہے تو تم نے اپنا فنکشن کب کھولا نہ on کیا جب on نہیں کیا تو بلینک ہے اب اس کو on ہونے کے لیے اس میں کرنٹ چاہیے بیٹری چاہیے اور بیٹری بھی چاہا جو تو وہ بیٹری اللہ کا ذکر ہے وہ نور ہے وہ روشنی ہے انہیں انبیاء پہلی بھائی آئی تو کیا فرمایا یقرہ اس میں رب کر لیتا پڑھئیے اپنے رب کے نام کے ساتھ تاکہ چارج ہو جائے بیٹری ایک دو اور سارے فنکشن بھال آجائے پھر کہتا ہے خلق کل انسانا من علق اب وہ جب فنکشن ہوا شروع تو حقیقت سامنے آئے پہلے کیا آتا ہے تم موبائل کی سکرین بھی on کرتے ہو تو پہلے کیا آتا ہے جو کچھ تم نے لگایا ہوا ہوتا ہے سامنے وال پیپر سے جو بھی کچھ ہو تمہارے آگے وہ سامنے آ جائے ٹھیک ہے نہیں کہ یہ چارج ہو گیا اب یہ فنکشن پہ آیا اپنے تو جب تک اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی سامنے نہیں آتا تو تم اس کو چلا نہیں سکتے تو پہلی وحی میں کیا بتایا کہ انسان کی حقیقت گیا حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو یعنی کہ انسان اگر پاک ہوا یا پاک ہے یا پاک ہونا چاہتا ہے یا پاک ہوتا ہے تو صرف اپنے رب کے نام سے ہوتا ہے اس کے ذکر سے ہوتا ہے پانی سے نہیں ہوتا ہوا سے نہیں ہوتا مٹی سے نہیں ہوتا ان پر حکم آیا تو پاک ہوگا لیکن کافر پر اس پر حکم نہیں آیا کافر کو کہ یہ نا پاک رہے گا لیکن پانی سے کیا وہ پاک ہو جاتا ہے نہ وہ پانی سے پاک ہوتا ہے غسل بھی روز کرتا ہے نہ وہ مٹی سے پاک ہوتا ہے کسی چیز سے وہ پاک نہیں ہو پاتا کیوں تو اس کے لئے پاک ہونے کا حکم نہیں آیا اس نے رب کا نام نہیں لیا اس کی پاکیز کی مشروط ہے جب تک وہ نام نہیں لے گا رب کا اور اس پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کا باطن پاک نہیں ہوگا جب باطن پاک نہیں ہوگا تو ظاہر پاک نہیں ہوگا اب اس کی دو مثالیں ہیں ایک وہ جو ظاہری ہے ایک وہ جو باطنی ہے ظاہری میں کافر بھی پاک نہیں ہوتا چھیک ہے نہیں اور باطن میں مسلمان بھی پاک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے اندر سے وہ نجاستیں نہیں نکالتے جو ظاہری طور پر پاک ہونے کے لئے نجاست کو دور کرنا ہوتا ہے اب نجاست لگی رہے تم چاہے نہ آتی رہو جب تک نجاست نہیں دھل جائے گی جب تک تم پاک نہیں ہوگی تو تم لاکھ عبادت کرتے رہو جب تک اپنے اندر کی نجاستیں دور نہیں کرو گے جب تک کبھی کچھ نہیں ہوگا اور جب تک تم پاک نہیں ہوگے اس کا نور ظہور نہیں کرے گا تو سب سے پہلے ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا کہ اپنی جو خسائل رزیلہ ہیں ان کو نکالنا پڑے گا اب خسائل رزیلہ میں کیا پیس ہیں وہ تمام باتیں جو غیبت ہے جھوٹ ہے برائی ہے تکبر ہے ریاکاری ہے اور ساری برائیوں میں جھوٹ کے بعد سب سے بڑی برائی ریاکاری ہے یہ ایک ایسی خطرناک برائی ہے ایسی خطرناک برائی ہے کہ جو بظاہر کوئی برائی نہیں ہے جس سے ظاہر اتنے ایک انسان ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں مگر مجھے تو اپنا جواب دینا ہے تو کوئنے میں بھی سمجھانے والا یہ گمرائی ہے اور بڑی خطرناک گمرائی ہے اس پر شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر تم میں طاقت ہے تو طاقت سے روکو اس کو پہلے ہے نا اور اگر روکنے کی جب تم طاقت نہیں رکھتے ہیں اپنے اندر تو زبان سے اس کو روکو اور زبان سے نہیں روکنے تو دل سے روکو دل میں برا جانا یہ سب سے کم تارے درجہ ہے نا یہ ریاہ کاری کا حال ہے کہ ریاہ کاری جو ہے وہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کیوں کہ یہ شرک ہے یہ شرک ہے خفی ہے یہ وہ پوشیدہ شرک ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہاں اصل بادے کے لئے کاری ہے کیا میں کوئی بھی نیک کام کروں کوئی بھی نیکی کروں کوئی بھی عبادت کروں مگر یہ چاہوں کہ لوگ دیکھیں اس باتے لوگ واہ واہ کریں یہ ریاہ کاری بظاہر میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا اب اگر میں اس پر یہ تعبیل لاتا ہوں کہ بھئی میں عبادت لوگ دکھا کے کرتا ہوں یا یہ نیکی لوگ دکھا کے کرتا ہوں تاکہ ترغیب ہو لوگ کریں ہاں آپ کو یہ شیطان کا فریب ہے یہ شیطان کا فریب ہے یہ کہ وہ تجھے ریاہ کار ہی رکھنا چاہتا ہے شیطان کبھی بھی تمہارے انٹی نہیں جائے گا اگر تم عبادت گزار ہو تو تمہیں عبادت سے کبھی نہیں رکھے گا کیونکہ اگر وہ تمہیں عبادت سے روکتا ہے تو تم ہشار ہو جاؤ گے کہ بھئی مجھے کیوں عبادت میں پریشانی ہو رہی ہے پھر تم اس کا حل ڈونڈ ہو گئے اور تمہیں اس کا حل مل جائے گا تو تم شیطان کے نرکے سے نگل گا تو پھر وہ انٹی نہیں ہوا تمہارے اس کی یہ خصوص ہی آتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے ہاں کیونکہ وہ حقیقت دل افعال کو جانتا ہے نا تو اس لئے انٹی نہیں ہوتا وہ کیسہ عبادت کر آئے تمہیں دس نمازیں پڑھیں گے بس خالی دس پڑھیں گے وہ تو فلاں تو جو ہے وہ تو تس سے زیادہ پڑھتا ہے چار رکھاتے ہیں تم نے کہا ہاں یہ بات تو سیئے میں تمہارے دل میں خیالہ کل سے چودہ کروں گا پھر بیس کر آئے گا پھر پچاس کر آئے گا پھر یہ کہے گا بتا آپ تیرے جیسے کوئی عبادت کرنے والا یہاں ہے تو پچاس رکھاتے پڑھتا ہے کوئی تو پانچ بھی نہیں پڑھتا اب جو پانچ بھی نہیں پڑھتا تمہارے دل میں آٹومیٹک لیے اس کے لیے برائی آئے گی کہ وہ نیچہ میں ہو جاؤں یہاں سے تکبر شروع ہو گیا اب ریا تو تمہیں شرک میں مقتلہ کر رہی تھی شرک ہے خفیم ہے لیکن تکبر تمہیں سریعن کفر میں مقتلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے قرآن میں ابا وستقبرو کانا من الكافرین اور اس نے تکبر کیا تو ہم نے اس کو کافر کیا اب جو تیری نیکی تیری بھلائی تیری عبادت تجھے کفر میں مقتلہ کر دے اور تجھے پسا بھی نہ ہو تو وہ ساری کی ساری نیکی اور ساری کی ساری عبادت ساہون ہو جائے یہی کفر سب سے مشکل چیز ہے کہ تُسرا کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اس کو کفر اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اسی لئے کہا کہ خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کر کیوں کہ جو تو وسیلہ تلاش کرے گا جو تلاش کرے گا تمام مفسرین اور محقیق یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہے کہ یہاں خدا کی راستے میں وسیلہ تلاش کر یہ ذات مرشد ہے کہ جب تو وسیلہ تلاش کر لیتا ہے تو وہ تیری عبادت کا نگران ہو جاتا ہے ہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے پھر وہ روکتا ہے اندر والے کو تو یہ کی پھڑتا ہے جو اس راستے کو جانتا ہو اور مجاہدہ کر یعنی کہ اس کو راستے میں تکلیف ہو اٹھا اپنی عزیز چیزوں کی قربانیاں دے یہ مجاہدہ تو تھا حضرت ابراہیم کا جو آگوی پھکوا دیا اور یہ مجاہدہ تو تھا جو اسماعیل کی قربانی مانگ لی پچھری پھیر لو اور یہ مجاہدہ ہی صاحب جو طائف میں پتر برسے تھے تو اس کے راستے میں پریشانی اٹھا اور پھر ان پریشانیوں پر صبر کرے اسی سے رجوع کرے شکایت بھی نہیں کرے اسی سے رجوع کرے ملامت اسی مجاہدہ کا ایک حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اہلِ ملامات کا گروہ جو ہے وہ حضرت باہدہ بستامی کے بعد بناتا ہے حضرت باہدہ بستامی رحمت اللہ علیہ نے جب دیدارِ الہی ہوا انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے تو بتا مجھے تو بتا کہ میں کس طرح تیرے سامنے آؤں کہ تو خوش ہو اس حالت سے مجھے ہنڈی کونسا طریقہ افتیار کرویں یا کس طرح آؤں کہ وہ تو اس سے خوش ہو تو فرمایا کہ اے بھائی حضید تو اس طرح ہمارے سامنے آئے کہ لوگ تجھے ضلیل کر رہے ہوں پھر ہمارے سامنے آئے تو ہم خوش ہوں تس سے اور اس پر تو صبر کریں تو یہ اہلِ ملامات کا جروہ ہے وہ ملامات کے ذریعے اپنے درجہ صرف طے کرنا چاہتا ہے کیونکہ جو ملامات میں آتا ہے اور Allohً کے راستے میں اور ALLohً کے لئے جو ملامات اختیار کرتا ہے ایک ملامت وہ ہوتی ہے جو دنیا کے لئے اختیار کرتا ہے ایک ALLAH کے لئے تو جو زمین پر اللہ کے راستے میں اللہ کے لئے ملامات اختیار کرتا ہے اور اس کی خلق سے ظلیل ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہن اس کے درجوں کو بلند کر رہا ہوتا ہے اور فرشتم اس کے درجوں کو بلد کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا ذکر ارش پر ہونے لگتا ہے اور اس کا نام ارش پر لکھا جاتا ہے وہ معظم اور معظم ہوتا ہے اللہ اس کو عزت کا تاج پیناتا ہے دیکھو بڑی عجیب بات ہے یہ سمجھنے والی بات ہے ہم یہ سامنے میں رہتے ہیں لوگوں میں رہتے ہیں ہم لوگوں سے عزت چاہتے ہیں اور لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں ہمارے نیک کاموں سے ہم نے سو ہزار نیک کام کی ہوتے ہیں لوگ ہمیں عزت دینے لگتے ہیں لیکن اگر ہمیں ایک برا کام کر بیٹھے ہیں ساری عزت برابر کر دیتے ہیں سب پہ پانی پھیر دیتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ قدرت وہ ہے کہ تو سو برائیاں کرتا ہے جب ایک نیکی کرتا ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے اس نیکی کو سامنے رکھ لیتا ہے کبھن کر دیتا ہے اور پھر وہ جب عزت دیتا ہے تو اس کو کوئی بے عزت نہیں کر پاتا ہے خدایمی ہوتی ہے تو وہ اس کی کوئی عزت دیتا ہے جو اس کے راستے میں زلط اٹھاتا ہے تمگی اٹھاتا ہے پریشانی اٹھاتا ہے ظلیل بھی ہو رہا ہے صحیح معلوم ہے اصل میں سلوک اور تظفر سلوک جو غریب آدمی کا ہے اس کا ہے جو بے یار و مددگار ہے وہ جب ساری تکلیفوں سے گزرتا ہوا عقل حلال کماتا ہوا لوگوں کے دندر ظلیل ہوتا ہوا اور صبر کرتا ہے اور اس رب سے ہی رجوع کرتا ہے اصل سلوک اور تظفر اس کا اصل عبادت اسی کی ہے ہاں بادشاہ بن کے عبادت کرنا کسی کے لئے نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بادشاہت کی عبادت ریاں میں ہی مقتلا کرتی ہے اور غریب کی عبادت اللہ کے لئے ہوتی ہے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ میرے رب مجھے مسکین لگ اور مسکینوں میں اٹھائی ہو مسکین کون لوگ ہیں مسکین وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے لئے سب کچھ چھوڑا ہو رب کے لئے بیسے کہ بہت سارے ہیں ہاں مسکین اصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے رب کی وجہ سے چھوڑا اور دنیا کو چھوڑوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جنگل ہو جا کے بیٹھ رہے ہیں دنیا میں رہ رہے ہیں دنیا کو نبھا رہے ہیں مکر نہ دنیا سے خوف زدہ ہیں اور نہ دنیا سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایمان لائے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے انہیں غالب رکھوں گے جو ایمان لائے ہیں آج مسلمان ہی مغلوب ہے نا کابر دوگال نہیں لے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان نہیں لائے ہیں مسلمان تو ہو گئے مگر ایمان نہیں لائے ایمان لائے تو یہی ہے نا کہ خدا کے ذات کو اس کے حقیقت کو پیچھاننا اس کے رسول کو پیچھاننا حقیقت الافعال کو پیچھاننا اپنے آپ کو پیچھاننا تقلیدی مسلمان ہو گئے نا کہ باپ مسلمان تھا اس کے دھر پیدا ہو اور نے مسلمان والا نام رکھ دیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں ابھی نہ میں ایمان لائے اور نہ میں نے ایمان کے لئے کوئی تقلیف اٹھا نہ خدا کے راستے میں کوئی پریشانی اٹھائی اور اگر کوئی میرے کو اپنی حرکتوں سے پریشانی آئے بھی گئی تو میں نے خدا پر ڈال دی کاروبار میں فائدہ ہو جائے تو میں نے یہ تدبیر کی تھی ترکیب لڑائی تھی اور نقصان ہوا تو اللہ نے کر دیا تو جب ہم یہاں آ جاتے ہیں کہ ہماری تدبیر سے فائدہ ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے نقصان ہوتا ہے تو ہمیں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا یہی خیال ہے تو صرف مسلمان نام لینے سے سلام نہیں ہوا اب ہم اس کو غلام اللہ کہتے ہیں یا رامداز کہتے ہیں بات تو ایک ہی رہ گی بدلنا تو اندر سے دیکھو مرگی کا ہنڈا بھی ہے نا جب اندر سے ٹوٹتا ہے تو زندگی پیدا ہوتی ہے اور جب باہر سے ٹوٹتا ہے تو موت ہوتی ہے تو اس انڈے کو اندر سے ٹوٹتا ہے تاکہ دائم ہی زندگی ہو موت کس کو نہیں آنے مگر اس کو نہیں آنے جو مرنے سے پہلے مر جائے اس کو ایک دفعہ موت آئے گی اور وہ موت کیا ہوگا وہ موت یہ ہوگا کہ وہ ایک پل ہوتا ہے جو حبیب سے حبیب کو ملاتا ہے وہ وہ پل ہوتا ہے وہ ہجاب ہٹایا جاتا ہے درمیان سے ایک بس جس کو وہ موت کہہ دیتا ہے جو آخر ہجاب اٹھتا ہے تو اس کو ہم موت کہہ دیتے ہیں اس کے لئے ہمارے لئے نہیں ہمارے لئے تو موت ہی ہے بزرک کہتے ہیں کہ موت کے دو حصے ہیں موت دو طرح پر ہوتی ہے ایک موت ہوتی ہے اختیاری ایک موت ہے بے اختیاری بے اختیاری موت عارضی ہے اور اختیاری موت حقیقی ہے اور جو اختیاری موت مر جائے وہ خلیفت الفل عرض ہوتا ہے زمین پہ اللہ کا نائب ہے وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اپنی موت آپ مرے گا اور جو بے اختیاری موت مرتا ہے وہ خلیفت الفل عرض نہیں ہے وہ ہیوان ناتی کے اپنی موت مر گیا جب خواجہ مجھدی چشتی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی میں سب خد نور سے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں مارا گیا وہ موت سی نا اسی موت کے لیے حد بھی پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ ایسی موت نہیں آئی اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دنیا میں کچھ نہیں کلا جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ کام کر کے نہیں گئے فیل ہو گیا ہم مالک کی مرضی پر ہے اس کو آگے کہا رکھے برنا دوست کی مرضی پر ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کے تین حصے ہیں ایک لوگوں میں خلق وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں تقریبا ساری خلق یہ جو اللہ کو مانتے ہیں کافروں یا مومنوں یا مسلمانوں کسی نہ کسی صورت واسطہ بلا واسطہ سم مانتے ہیں ٹھیک ہے ایک حصہ ہے یہ ایک حصہ یہ ہے کہ جو اللہ کی مانتا ہے اور وہ کتنے وہ کم ہے اب یہاں فرق ہو گیا کافر المومن کا مومن ہی ہیں نا مسلمان ہی ہیں نا جو اللہ کی مانتا ہے منہ اللہ کو تو سب ہی مانتے ہیں تیسرا حصہ وہ ہے جن کی اللہ مانتا ہے وہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مارے جاتے ہیں تو اصل سرمایہ کون ہے وہ لوگ ہیں کائنات کا وہ اپنا حق ادا کر کے جا رہے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ ہر آدمی مہیندین تو نہیں بن سکتا ہے مومن تو بن سکتا ہے مومن تو بن سکتا ہے اس راستے کا طالب تو ہو سکتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ طالب علم جو دین کی طلب میں نکلے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اس کو موت آ جائے وہ شہید ہے وہ اللہ کی محبت میں مارا گیا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو محبت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی محبت بڑی مشید ہے ہم سکتا ہے لیکن مومن اس سے محبت بڑی آسانی سے کر سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے کہ ایک باپ سے گزر ہوا آپ کا تو کیا دیکھتے ہیں بہت خوبصور جوان ہیں جو باپوں پانی لگا رہا ہے تو آپ پانی پینے کیلئے رکھیں تو اس نے آپ کو پانی پلایا اور پانی پلا کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے بڑے مقرب ہیں میرے لئے دعا فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تیری لئے دعا کروں گا اس نے کہا میرے دنیا نہیں چاہیے آپ نے کہا پھر کس چیز کی دعا کروں گا اس نے کہا بس اللہ سے یہ دعا کرو کہ اپنی محبت کا ایک ضررہ دے جائیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی محبت کا ضررہ تو بہت ہو جائے گا تیرے بس کا کام نہیں ہے تو کہا آدھری دے دے تو فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا تو فرمایا اچھا چل جو دینا چاہے دے دے لیکن محبت دے تو کچھ روایت میں ہے کہ ستنوہ حصہ آپ نے فرمایا کچھ ہیسا آیت میں کچھے ضررے گا روایت میں اس کو وہ دے دیا آپ نے دعا کر دی اور آپ کو الہام ہوا کہ ہم نے دے دی محبت اس کو بس اس کے بعد آپ جو تھے آپ چل دیں اب چھے آٹھ مہینے گزر گئے آپ کا پھر ادھر سے گزر ہوا تو باگ خالی بڑا ہوا اب وہاں رکے آپ نے دیکھا کہ آج کوئی ہے نہیں باگ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک جوان ہوتا تھا وہ کہاں گیا آج ہے نہیں انہوں کا حضرت اب وہ جہاں نہیں ہیں انہوں کا پھر کہلیں اب تو پتہ ہی نہیں اس کا کہاں کہ باگ اس ہی کا سب اجڑ گیاں ایسی پڑا ہوگا ہے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اچھا اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اے میرے رب مجھے اس جوان سے ایک بار ملا دے وہ کہاں ہیں تو آپ کو اتنا ملی کہ وہ فلا پہاڑ پر ہے تو آپ اس سے ملنے کے لئے اس پہاڑ پر پہنچیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پہ وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کا مو اوپر آسمان کی طرح تو جب آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچیں تو آپ نے اس کو آواز دی اس نے نہیں سنی آپ نے تین آوازیں دیں اس کو اس نے نہیں سنی آپ نے سوچا یہ بارِ الہا اس کو کیا ہوگی ہمیں اس کو آوازیں دے رہا ہوں تو آپ کو الہام ہوا کہ ابن مریم جو ہمارے عشت میں مبتلا ہو جائے وہ خلقی آواز پھر کہاں سنتا ہے اس کو پھر خلقی آواز کہاں آتی ہے چھوڑو اس کو اس کے حال پہ اب تم جہاں جس کو اس کی محبت ملتی ہے اس کا یہ حال ہو جائے لیکن انسان کے لئے اس سے محبت کرنا لازم ہے سب محبت کرنے والوں کو محبت نہیں مل جاتی لیکن سب محبت کرنے والوں کو رب کا نام مل جاتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک شناخت ہوتی ہے کہ ایک دعوت اسلامی کا آدمی ہو انہیں ہری پخلی لگائی ہو تو آپ فوراں کیا کہو گے کہ یہ دعوت اسلامی کا ایک کالی پکڑے لگا کے کھڑا ہو آپ کہو گے پائنچوں اوپر کر کے کہ یہ دیوبندی ہے شناخت ہو جاتی نہیں کچھ جیدوں کی تو جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اللہ کا نام اس کی شناخت ہو جاتا ہے پھر وہ ساہر آرے جھگڑوں سے اعزاد ہو جاتا ہے اور بیسکلی اللہ کی محبت اس پہ حاصل ہوتی ہے اللہ کی محبت اس پہ حاصل ہوتی ہے جو دنیا کی مشکلوں پہ سبر کرتا ہے دنیا کی پریشانیوں پہ سبر کرتا ہے دنیا کے فاقوں پہ سبر کرتا ہے بذر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تُس سے کوئی چیز لینا چاہتا ہے لیتا ہے تو اس سے کوئی ضرور نہیں تو اس سے کچھ لینے کی لیکن وہ تُس سے لیتا ہے اس لیے کہ تجھے آدمائش میں ڈالے اور جب تجھے وہ آدمائش میں ڈالے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ سبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے ہاں جب بندہ سبر کرتا ہے اور اس سے لازی ہوتا ہے اس کے لینے پر اور شکر کرتا ہے تو پھر وہ اس کو بڑھا کر نعمت دیتا ہے یعنی کہ جب تجھے یہ گمان نہ ہو کہ تُس سے یہ چیز چلی جائے گی اور وہ چلی جائے تو تجھے وہ چیز دے گا جس کا تجھے گمان نہیں ہوگا بڑھا کے ورنہ ہم صبر نیکی میں تفریق کیسے کریں گے نعمت کا چھن نہیں تو بتاتا ہے کہ نعمت ہی دھوپ ہے تو سائے کا پتا چلتا ہے سائے کا پتا چلتا ہے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا بچپنے کا پتہ جوانی سے چلتا ہے جوانی کا پتہ بڑھا پہ سے چلتا ہے زندہ کا پتہ تو ہر چیز اپنی زد سے پیچھانی گئی اور جب یہی مقام ہے مقام رضا کیا ہے مقام رضا کیا ہے صرف حقیقتِ افعال کو پیچھاننے کا نام ہے تکلیف اسی نے دیئے اور اللہ کی طرف سے عزمائش اللہ کی طرف سے آئیے اور صبر بھی وہی دے گا لیکن نیت تو صبر کے کے لئے اور جب تو صبر کی نیت کرتا ہے اور اس پر شکر کرتا ہے تو پھر نعمت بڑھ جاتی ہے اچھا میں بہت سے عزیز میں کتلیف کو رفع کیلئی دعا ہے رب بھی انی مسلم اللہ کی ملائے میں کتلیف میری عزیزوں پر تو وہ مقام تہیں رب بھی انی مسلم حضر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے حضرت یاکو ایوب علیہ السلام مطعہ کی کہ اے میرے رب میں بہت تکلیف میں ہوں اور تُو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والوں یہاں رفع کی دعا نہیں ہے کس کو رفع کر دے بندے کی ایک حد ہے نا اور بندہ جب اپنی حد پہ آتا ہے تو کسے رجوع کرتا اپنے رب سے آپ نے کبھی کوئی تدبیر نہیں کری اس کو دور کرنے کی کبھی کوئی تدبیر نہیں کری اب دعا کرنا تو بندے کا حق ہے نا بندہ کسی طرح جو کرے گا اپنے رب کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کیا فرما تھے یہ نہیں کہا مجھے نکال دے یہاں سے بلکہ یہ فرمایا کہ نہیں کوئی معبول سوائے تیرے اور تُو پاک ہے اور بے شک میں کسر ہوا رہا ہوں ہاں یہ نہیں کہا مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے نکال دے یہاں سے میں نے کسر کیا تو مجھے یہاں سے نکال دے بلکہ میں کسر ہوا گیا کیا بات ہے کہ بیماری ایک نعمت آزمائش ہر آزمائش ایک نعمت ہے اور ذہمت ہے اگر صبر کیا اور رف سے رجوع کیا تو وہ نعمت ہو گئی اور اگر شکوہ کیا اور تدبیر کری تو وہ ذہمت ہو گئی تو انبیاء نے کیا کرا صبر کرا اور تو وضع رجوع کرا رب سے جب آپ نے فرمایا کہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو رحمت جوش میں آگئی اور اس وقت کس نعمت کی ضرورت تھی کہ اس آزمائش کو دور کر دیا جائے اور پھر ان سے زیادہ کسرت سے وہ چیز نعمتیں عطا کری جو ان کے بعد پہلے نہیں تھی تو بات صرف یہ ہے حضرت یونس تو کیا ہوا تھا عذاب کی دعا کری عذاب کی بشارت آگئی عذاب کی علامتیں شروع ہو گئیں اور آپ وہاں سے چل دیئے اب جب آپ وہاں سے نکل گئے تو قوم نے جب دیکھی عذاب کی علامتیں وہ سارے کے سارے اجتماعی طور پر جو ہے آپ کو دھونڈنے نکل گئے اور انہیں توبہ کرنا شروع کر دی اب جب توبہ کرنا شروع کر دی تو آپ ایک پہاڑی پر چڑے ہوئے تھے وہ عذاب ٹل گیا جب وہ عذاب ٹل گیا تو ایک شخص آپ سے ملا اسی کو ایک طرف سے آتا ہوا آپ نے اس سے پوچھا کہ وہاں پر کیا ہوا اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے وہ ہی پیچھنٹ عذاب کو کہ آپ یونس ہیں اے اللہ کے بندے میں سوادی سے آ رہا ہوں وہاں بڑا سخت عذاب کی علامتیں ظاہر ہوئی تھی لیکن اب ٹل گیا خوش نہیں ہوا عذاب نہیں آیا ہما پر تو آپ جو تھے یہ سوچنے لگے کہ آپ میں اگر قوم کی طرف جاتا ہوں تو قوم تو مجھ سے ثبوت مانگے گی اپنی سچائی کا اور اگر میں ثبوت نہیں دے سکتا وہ میری گردن مار دیں گے تو آپ پہاڑی سے اُتریں اور سمندر کی طرف چل دی کہ کوئی اور راستہ اکتیار کریں کہیں اور چلا جاؤں وہاں سے وہاں کشتی میں پیٹھے گا اب جب سب کشتی جا رہی تھی آت پاس سے نکل نہیں تھی آپ کی کشتی دورنے لگی تو جب ڈھولنے لگی تو لوگوں نے اس سے پوچھا ملہ سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کشتی کو کیا ہو گیا کشتی کو اس نے کہا بھئی میں نے تو اپنے بھولوں سے سنا ہے بزرگوں سے کہ اگر کشتی میں کوئی غلام بھاگا ہوا بیٹھ جائے اپنے آقا سے تو وہ کشتی ڈھوٹی ہے تو انہوں نے کہا دیکھو کون ہے تو آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں ہوں وہ غلام جو اپنے آقا تو بھاگا ہے مجھے پانی میں پھینک دے تو جب آپ کو دیکھا لوگوں نے تو آپ کا چھہرے مبارک اتنا پر نور تھا لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے ہوں آپ سے تو نہیں لگتا کہیں بھی آپ کو دیکھا ہے وہ نے کہا نہیں میں ہی ہوں تو انہوں نے کہا نہیں کورا ڈالو جب کورا ڈالا گیا تو آپ کا نام آیا ہے کورے میں تو جب آپ کا نام آیا ہے تو دو تین لوگ کھڑے ہوگا اور انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہم چلے جاتے ہیں ہمیں ڈال دو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کا نام آیا وہ ہی تو جائے گا انہوں نے کہا نہیں پھر کورا ڈالو پھر کورا ڈالا گیا پھر آپ کا نام نکلایا یعنی کہ تین دفعہ کورا کیا تینوں دفعہ آپ کا نام نکلایا لہذا آپ کو سمجھے ضرورت تھی اس بات کی اللہ نے دکھانا سا تو ایک مچھلی کو حکم ہوا کہ جاؤ اور یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ لو موں میں لے لو اس مچھلی نے کہا کہ اے میرے رب میں اس حمانت کی حق دار نہیں ہو سکتی میں تیرے اس بندوں کو اپنے پیٹ میں رکھ سکتی ہوں یہ میری مجال نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ کر سکوں گی مجھے تم محف فرما دے اس خاص سے کسی اور سے بول اللہ تعالیٰ نے ایک اور مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ تم لے لو تو وہ مچھلی جوتی ہے نام کیا آپ کو اپنے موں میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی کو کہ دیکھ یہ میری امانت ہے میرا پیارا بندہ ہے اپنا موں کھول کے رکھنا اس کو تکلیف نہ ہو موں بند کر لیتی تو حضم ہو جاتا انہیں موں کھول کے رکھا آپ سے چیلیس دن آپ کو ہوا رکھنا تو کیا بات تھی اللہ تعالیٰ نے اس شک کی بنیاد تھا کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا یہ غلط نہیں تھی کوئی ان کی ایک شک تھا جو دل میں پیدا ہوا وسوسہ اس وسوسے کے لیے اس شک کے لیے آپ کو کتنی دن ماں رکھا چالیس دین اللہ جس کے گناہ پہ جس کو نہ پکڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے یہ بڑی ایک اس کے سبت انبیاس ہیں حضرت خواجہ مجھے تھی چیزی رحمت اللہ علیہ کو جن بذر کی نعمت ملی تھی حضرت شیخ ابراہیم دوزی رحمت اللہ علیہ آپ کوڑی تھے آپ کوڑ تھا آپ کو پورے جسم میں کوڑ ہو گیا تھا پھڑ گیا تھا جسم آپ کوڑ ہو سکتے آپ بہت خوبصورت جوان دیں جب آپ کو نعمتی ویلائت ملی سو آپ کو حکوم ہو آپ کہ ابراہیم مانگو جو ہم سے مانگنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب جو تو مجھے سزا آخرت میں دے گا اس کے بدرے دنیا میں دے گا یہاں سے ساپ کر کے بلا دے گا تو فرمایا کہ ہم نے قبول کرے تھا تو آپ کا پورا جسم پھٹ گیا تھا کوڑ ہو گیا تھا آپ کو آپ کے جسم بیعت آتا بڑی عذیت میں تھا تو حضرت خواجہ مجیدی چشتی رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے آپ اس وقت میں آپ کھیلتے کھیلتے ایک باغ میں پہنچ گیا تھا تو آپ اس باغ میں تشریف فرما دیں آپ نے آپ کو دیکھا اور بلائے جاؤ کہ حسن ادھا رہو آپ کے پاس آئے تو فرمایا آپ نے کہ تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ کھیلے تم اللہ نے اپنی بھی منتخف کیا اور پھر آپ نے اپنی تھیلے میں سے ایک سوکا کچھ روایت میں ہے کہ کھل کا ٹکڑا تھا کچھ میں ہے کہ روٹی کا ٹکڑا تھا وہ لیا اور آپ نے چوایا اس کو نرم کیا اور آپ کو کھلے دیا کہ یہ لو اللہ تمہیں اس نعمت سے سرفراز کرے تو یہ آپ کی نعمت تھی جو آپ کو ملی کی پھر اس کے بعد آپ کی دنیا بدل گئی یعنی کہ آپ نے کھیل کو بالکل ترک کر دیا اور صرف آپ سول دین میں لگے تو بات یہ ہے کہ ہم بھاگتے ہیں دنیا بھی مشکلات سے دنیا کی جو مشکلیں ہیں دنیا کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہماری غربت کی شکل میں ہو وہ ہماری بیماریوں کی شکل میں ہو وہ ہمارے بچوں کی مشکل میں ہو کسی بھی معاملے میں ہو اس کو ہم سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے رب کو تو ہم اسے سے رجوع نہ کریں اور اس پر صبر کریں کہ آزمائش ہوتی ہے اس میں اگر صبر کریں تو اللہ اس کا عجر دیتا ہے وہ ٹیم جتنا تمہاری پریشانی کا ہے اور تم اس میں صبر کے ساتھ پریشانی سے گزر رہے ہو تو وہ ٹیم تمہارا عبادت کا ہے تمہاری نیکیوں کا ہے اس میں تمہارا گناہ نہیں لکھا جا رہا ہے بلکہ گناہ مٹائے جا رہے ہیں اور نیکیاں لکھی جا رہے ہیں رب ہمیں پریشانی میں کب ڈالتا ہے جب ہمارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ ہم پہ عذاب آیا جائے تو پھر وہ ہم پہ عذاب نہیں لاتا بلکہ امتحان میں لاتا تاکہ پھر ہم توبت اللہ کریں تائب ہوں اس سے روجو کریں تو وہ اس پریشانی کو کم کر دے اور ہمارے پیشلے گناہوں کو ماف کر دے جب ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے تو پھر تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں نہیں تو تمہاری نیکیاں بھی گناہ بن جاتی ہیں اگر تمہیں یہ خیال نہ ہوتے کیونکہ ہر ریاکاری کی نیکی گناہ میں چلی جاتی ہے ہر تقبول کی عبادت گناہ میں چلی جاتی ہے کبھی بھی حضرت سرکار شاہد قبل خاضر جیناہ نے رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ولی کو ہم کیسے پیچھانے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ ولی ہے جس کو دنیا بے عیب نظر ہے اللہ علیہ سے پیچھانے ہیں اللہ علیہ سے پیچھانے ہیں میں نے کہا کیسے فرمایا کہ مومن مرلت المومن مومن مومن کا آئینہ ہے تو خلق آئینہ ہے اس میں تیرا چہرہ نظر آتا ہے تو اگر تُو عیب سے پاک ہو گیا تو آئینے میں جب اپنی شکل دیکھے گا تو صاف نظر آئی گی اور جتنے تیرے اندر عیب ہوں گے جب تُو آئینے میں دیکھے گا چہرے بہتتے ہیں عیب نظر آئیں گے تو خلق آئینہ ہو جاتی ہے آئینہ سمجھے بات یہ ولی کی پیچھان ہو جاتی ہے کہ خلق جو ہے اس کے لئے آئینہ ہو جاتی ہے اور وہ اس میں اپنے ایب دیکھتا ہے اور اگر اس کے ایب نکل گئے تو پھر بے ایب دیکھنے لگے گا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سارا لوگوں کے ایب گننے اور دیکھنے میں گزارتے ہیں بنسبت اس کا کہ اپنے ایب اپنے میں سے نکالیں جتنا ٹیم ہم لوگوں کے ایب دیکھتے ہیں اور گنتے ہیں اور ان کو کافر اور مومن کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے اپنے نکال اور اپنے اندر جھاک کے دیکھ اندر والا کافر ہے یا مومن ہے تو بہار کا آخر مومن ڈھونتا رہتا ہے یعنی کہ تو خدا ہی ہو جاتا ہے اور تو خدا کا رسول ہو جاتا ہے خودی کہ جو کام تیری مرضی کا نہیں ہوا تو اس پر بگڑ بیٹھتا ہے ہر کام اپنی مرضی کا چاہتا ہے تو ہر کام تو خدا کی مرضی سے ہوتا ہے بندے کی مرضی تو نہیں ہوتا تو تو کوشش تو خدا بننے کی کر رہا ہوتا ہے اب نہیں بن پاتا ہو ایک الگ بات ہے ہاں اور تو ہر کام میں رسول بننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو تیرا حکم نہ مانے وہی کافر وہی برا دنیا میں ایک ذات ہی ایسی ہے جس کا حکم نہ مانو تو کفر ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے اگر ان کا حکم ماننے سے انکار کرے تو تو کافر ہو جائے گا لیکن یہاں ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ جس نے میرا کو نہیں مانا یہ کافر ہے سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا فخری جب مسجد نبوی میں آزانے ہوتی فخری جب مسجد نبوی میں آزانے ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا جھوں کا مدینے سے گزرتا ہوتا ہے